یہ سٹوری ہے ایک فیملس باسکتبال پلیئر کی جن کے نام سے کوئی بھی اپنا واقف نہیں ہوگا سب لوگ ان کے نام کے بارے میں جانتے ہیں اور وہ ہیں مایکل جارڈن مایکل جارڈن کی سٹوری ہے جب وہ تھے 10 to 12 years تو ان کے والد نے انہیں بلایا اور کہا بیٹا مایکل یہ شرٹ کتنے کی ہوگی تو مایکل جارڈن نے کہا پاپا میبی 1 ڈالر تو ان کے والد نے کہا بیٹا یہ شرٹ لو اور اسے 2 ڈالر کی سیل کر کے آؤ مایکل نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک ڈالر کی شرٹ 2 ڈالر میں نہیں بھگ سکتی انہوں نے کہا یہ کیسی ہوگا انہوں نے سوچا اور پھر شرٹ کو پریس کیا دھویا پریس کیا اور پھر اسے لے گئے ایک سٹیشن پر اور آواز لگا رہے ہیں 2 ڈالر شرٹ 2 ڈالر شرٹ تو تقریباً 8 کھنٹے دھو میں لگا تار آواز لگانے کے بعد پھر وہ شرٹ 2 ڈالر کی سیل ہوتی ہے اور وہ گھر آتی ہیں اور اپنے فادر کو دیتی ہیں 2 ڈالر پاپا 2 ڈالر ان کے فادر جو ہے انہیں کہتے ہیں well done مایکل پھر اسے طرح کچھ time pass کر جاتا ہے اور ان کے فادر پھر بلاتے ہیں مایکل کو بیٹا مایکل یہ شرٹ کتنے کی ہوگی پھر مایکل کہتے ہیں 1 ڈالر تو ان کے فادر کہتے ہیں پہلے کتنے کی بیچی مایکل کہتے ہیں پاپا 2 ڈالر تو بیٹا آپ نے ایسی کرنا ہے کہ اس شرٹ کو 20 ڈالر کی سیل کرنا ہے what a large amount 20 ڈالر مایکل جارڈن یہ نہیں کہتے یہ نہیں ہوگا وہ سوچتے ہیں یہ کیسے ہوگا کوئی دیر سوچتے ہیں پھر وہ انہیں ایک آئیڈیا آتے ہیں ایک مکی ماؤس کا سٹیکر لیتے ہیں اور وہ شرٹ پہ لگا دیتے ہیں اور اسے ایک ایسے سکول کے سامنے دے جاتے ہیں جہاں پہ امیر لوگوں کے بچے بڑھتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں مکی ماؤس شرٹ فار 20 ڈالر مکی ماؤس شرٹ فار 20 ڈالر تقریباً چار گھنٹے جب آواز لگاتی ہیں تو پھر ایک بچے کو وہ شرٹ پسند آتی ہے اور وہ اپنے فادر کو کہتا ہے کہ پاپا شرٹ تو ان کے بعد فادر کو شرٹ لے کے دینی پڑتی ہے اور وہ پانچ ڈالر مایکل کو ٹپ میں بھی دیتی ہیں تو پھر چار گھنٹے کے بعد وہ اپنے گھر آتی ہیں اور اپنے فادر کو آگے 25 ڈالر دیتی ہیں ان کے فادر خوش ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ you did well مایکل جارڈن خوش ہوتے ہیں پھر اسی طرح کچھ ٹائم پاس کر جاتا ہے اور ان کے فادر مایکل کو بلاتی ہے مایکل come here یہ شرٹ کتنے کی ہوگی پھر مایکل باپا 1 ڈالر تو پہلے آپ نے کتنے کی سیل کی 20 ڈالر باپا تو بیٹا باپ نے ایسے کرنے کہ یہ شرٹ کو آپ نے 200 ڈالر کی سیل کرنے مایکل یہ نہیں کہتے کہ یہ نہیں ہوگا مایکل پھر یہی کہتے ہیں کہ یہ ہوگا لیکن یہ کیسے ہوگا وہ راستہ کلاش کرتے ہیں اسے کرنے کا یہ کیسے ہوگا مایکل جارڈن کو ایک آئیڈیا آتا ہے مایکل جارڈن کو کسی پتا چلتا ہے کہ جو ہولی ووڈ کی فیمس ایکٹر ہے مس فارہ وہ آ رہی ہیں ان کے شہر تو ایسا کرتے ہیں ایک پوسٹرز ریڈی کرتے ہیں اور سٹالز کے لیے کچھ کپڑے بغیر ریڈی کرتے ہیں اور ایک شہر لیتے ہیں اور اسے لے جاتے ہیں وہاں پہ مس فارہ کے پاس پولیس بیرکیٹ ہٹا کے اور مس فارہ کے سامنے زد کرتے ہیں 10 to 12 years کے بچے تھے اور مس فارہ جو ہے وہ نا نہیں کر پاتی وہ اس شہر پہ ایک آٹوگراف دے دیتی ہیں ایک خوبصور سا آٹوگراف تو مایکل جارڈن کیا کرتے ہیں ایک سٹالز سا بناتے ہیں جس کے لیے انہوں نے پوسٹرز پہلے ہی ریڈی بھیئے تھے اور آواز لگاتے ہیں مس فارہ ہولی وڈ کی سب سے ایک خوبصورت ایکٹر کا سائن کیا ہوا شرٹ صرف دو سو ڈالر میں تو وہاں پہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک خجوم لگ جاتا ہے کوئی کہہ رہے دو سو ڈالر کوئی کہہ رہے تین سو ڈالر کوئی کہہ رہے چار سو ڈالر کوئی کہہ رہے پانسو ڈالر اسے طرح ایک آواز آتی ہے ہزار ڈالر کہیں سے آواز آتی ہے دو ہزار ڈالر تو مایکل جارڈن وہ شرٹ جو ان کے فادر نے کہا تھا کہ آپ نے فقط دو سو ڈالر کی بیچ کے آنی ہے وہ دو ہزار ڈالر کی بیچ کے آتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کیسے ہوگا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا تو اس آئیڈیا کو انہوں نے بیسٹ بنایا اور وہ شرٹ بیچیں چلے گئے تو پہلے انہوں نے کتنا ٹائم لگا آٹھ گھنٹے سب سے پہلے سٹیشن پہ اور وہ کتنے کی بیچی دو ڈالر کی اس کے بعد انہوں نے ٹائم لگا چار گھنٹے اور وہ بیچی ٹوانٹی ڈالر کی ٹوانٹی فائیف جو پانچ ٹیم میں بھی ملے انہیں اور اس کے بعد انہوں نے یہ سائن کیا وہ شرٹ صرف چار بٹ میں بیچا اور وہ کیسے ایک بھیڑ لگے خریدنے والوں کی تو سر زندگی میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے ناممکن کا ذہن صرف ہمارے یہاں پہ ہے اوڑیجنل میں ہماری کوئی بھی لیمٹ نہیں ہے You are limitless تمہاری کوئی باؤنڈری نہیں ہے اسی چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے اور ہم نے یہ سوچنا ہے How can everything How can the thing we wanted to achieve be possible ہم نے رستے فائنڈ کرنے ہیں کہ اس طرح کسی بھی چیز کو possible کی طرف لے کے جا سکتے ہیں جب یہ چیزیں ہمارے مائنڈ سے clear ہوتی چلی جائیں گی تب ہی ہم ایک اچھے راستے پہ ایک سمت میں ایک گول کی در جا سکتے ہیں جبکہ ہمارے مائنڈ میں یہ چیزیں ہوں گی یہ نہیں ہو سکتا اس کا کوئی رستہ نہیں ہے ہم بہانے لگائیں گے تو ہمارا مائنڈ کیا کرے گا اس بہانے کے آگے بہانے بھرائے گا جب ایک نروف گئی ہمارے اندر کہ یہ نہیں ہوگا ہمارے سوچیں بن گئی تو اس کے لیٹڈ ہمارے بہانے بنتے چلے جائیں گے فار ایک زیمپل آپ کہہ رہے ہیں کہ صبح سکول میں لیٹ جاؤں گا کیونکہ میں صبح آج رات کو دیر سے سوں گا تو ہمارا مائنڈ کیا کرے گا اس کے لیٹڈ بہانے بھرائے گا کہ اس طرح ہم اپنے آپ کو تسلی دے سکیں کہ صبح ہم لیٹ جائیں گے اس وجہ سے کہ ہم لیٹ سوئے ہیں لیٹ سوئے ہیں کہ صبح لیٹ اٹھے گے لیٹ اٹھیں گے تو لیٹ تیاری ہوگی اس طرح اور اگر ہم ایک لیٹ کو توڑ دیں کہ کیوں کیا ہوا اگر میں آپ کو لیٹ سے سو رہا ہوں صبح میں ٹائم پہ ہی جاؤں گا تو آپ کا مائنڈ سو ایسے طریقے آپ کے سامنے لے آئے گا کہ آپ کیسے صبح جلدی اٹھ سکتے ہیں اسی طرح آپ کچھ بھی کرنا چاہیں فقط آپ کیا کرنے اس کی باؤنڈری کو بریک کر دیں you have to think how can this be possible like Michael Jordan اور Michael Jordan جب اپنے فادر کے پاس ٹونٹی ٹو ٹو ٹوزن ڈالر لے کے گئے تو ان کے فادر نے کہا بیٹا تو کچھ بڑا کرے گا کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ جو مائنڈ ہے اس کے ذہن میں کوئی باؤنڈری نہیں ہے کوئی لیمٹ نہیں ہے اسی طرح انہوں نے اس وقت مائنڈ کو کہا بیٹا تو کچھ بڑا کرے گا اور آپ جانتے ہیں مائنڈ جارڈ نے اتنے ریکارڈ بنائے آج بھی وہ ریکارڈ ایسے کے ایسے ہیں اور انہیں کوئی توڑ نہیں پایا اسی طرح جب ہمارے ذہن کی جو باؤنڈری لیمٹ ہم کراس کریں گے اسے ختم کریں گے ہمارے تھنکنگ کی جو لیمٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی you are limitless like your potential جب یہ چیز ہمارے مائنڈ میں آ جائے گی جب اس چیزوں کا ہم پڑا جڑ جائے گا تو پھر ہم کچھ نیا کریں گے پھر ہم کچھ